اس کے لئے دعا کر دے اس پر دنیا اور آخرت کی جہنم آگ حرام ہو جائے جہنم اور دنیا کی آگ حرام ہو جائے اے میری قوم کی بیٹیوں تم بہت بڑی ذمہ دار ہو اٹھو عزم کرو سیدہ فاطمہ کی کنیز بنو ماں عائشہ کی کنیز بنو کردار امی سلمہ کو زندہ کر دو کردار زینک کو زندہ کر دو امی کلسم کا کردار یاد دلا دو سکینہ کی یادیں تاوہ کر دو جو تمہیں دیکھے پکار اٹھے جب ساڑے چودہ صدیان باہت کی بیٹیوں کی یہ شان ہے تو نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی کیا شان ہوگی چھوڑ دو مبائی کو چھوڑ دو انٹرنیت کو گندی تصویروں کا دیکھنا چھوڑ دو سینیما میں جانا چھوڑ دو انٹرنیت پر بیٹھنا چھوڑ دو مباریک اور پتلے لبار چھوڑ دو اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ کر کہے چل تم پہلے ہی لوٹ جاؤ اللہ کی طرف توبہ کر لو رب کی بارگاہ میں تحجد گزار بن جاؤ باوضو رہنے کی عادت دالو روزانہ تلاوت قرآن مقدس کرو اور مالدار بننا ہے نا کوئی بڑی بات نہیں مالدار بننا روزانہ سرے واقعہ کی تلاوت عشاء کے بعد شروع کر دو اور ساڑھے چار سو مرتبہ حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھو اللہ کی عزت کی قسم مال چل کر نہ آئے تو پھر دامن پکڑ لینا یقین تو پیدا کرو جو زبان جھوٹ بولتی ہے اس پہ وظیفے کیا اثر کریں گے جن کے گھروں میں قرآن تاک کی زینت بنا ہوا ہے اس پہ تعویز کیا اثر کریں گے بدلو اپنے کردار کو بدلو سچی توبہ کرو اور اپنی زندگی کو بدلو سنی دعوت اسلامی کا اشتماع زندگیوں کو بدلنے کا اشتماع ہے زندگیوں کی تبدیلی کا اشتماع ہے جو کچھ ہوا اس سے توبہ کرو ابھی ہم دعا کریں گے سچی توبہ آپ بھی کریں گے ہم بھی آپ یہ نہ سمجھنا کہ صرف آپ گنہگار ہیں آپ سے بڑے گنہگار مجرم ہم لوگ ہیں ہم بھی توبہ کریں گے آپ بھی توبہ کریں گے دنیا میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا اس دور میں میں نے گناہ نہیں کی اپنے آپ کو بے گناہ سمجھنا ہی سب سے بڑا گناہ ہے تو میری بہنوں ہم بھی کریں گے جب ہم جیسے مجرموں کو عزت مل سکتی ہے توبہ کی برکستے تو آپ کو کیوں نہیں ملے گی آپ بھی توبہ کرو بدلو تبدیلی لاؤ انقلاب لاؤ پتلے ڈپٹوں کو فار دو جلا دو پتلے ڈپٹوں کو موٹے ڈپٹے پہنو ان برکوں کو تاکوں کے اندر بھینک دو جن برکوں کے اندر نگ اور زینت لگی ہوئی ہے سادے بھیلے ڈھالے برکے سلالو ایسے برکے پہن کے نکلو پہچان نہ سکے کہ کون ہو رنگین برکے کل والے برکے ڈیزائن والے برکے امام گزالی کے فتوے کے مطابق حرام ہے بائیکارٹ کر دو ان برکوں کا مت نکلو گھروں سے مت باتیں کرو مردوں سے ضرورت پڑے تو سخت لبو لہجے میں ضرورت کے مطابق بات کرو ایسی بن جاؤ کہ دنیا تمہارے پیر کا ناخون نہ دیکھ سکے اور دنیا پکار اٹھے کہ واقعی اب بھاؤ نگر کی عورتیں اردگرد کی عورتیں فاطمت الزہرہ کی کنیز بن گئی ہے ورنہ سنو شوہر کے گھر سے نکلنے کے بعد تم بھی کاروں میں بیٹھ کر بائیک پہ بیٹھ کر گھر سے نکلی تو زیادہ دن تک یہ ایام نہ رہیں گے صدا عیش دورہ دکھاتا نہیں گیا وقت فرحات آتا نہیں ایک دن وہ آئے گا کہ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ میں بھی کا کٹورہ آ جائے بس اختتام پر چلا ہوں زلیخہ کی بات میں نے کہی تھی ہمارے ماباپ قربان زلیخہ پر زلیخہ نے بہت کچھ کیا جناب یوسف کو حاصل کرنے کے لیے لیکن زلیخہ پر ایک وقت ایسا آیا کہ مصر کے بازاروں میں زلیخہ بھیک مانگتی تھی وہ پاک دامن تھی لیکن صرف یوسف کی محبت میں اتنی بدنامیاں لے لی کہ زلیخہ بھیک مانگتی تھی مصر کے بازاروں میں بوڑی ہو گئی تھی نابی نہ ہو گئی تھی آنکھوں سے بھیک مانگتی تھی میری بہنوں اگر تھوڑا سا نا پسندیدہ عمل بلکہ خطہ اشتہادی اگر زلیخہ سے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہو جائے تو اس کے ہاتھ میں بھیک کا کٹورہ آ جاتا ہے اگر آبنوں کا سودا ہوگا تو دولت کیسے رہے گی لیکن چونکہ زلیخہ پاک دامن تھی بار بار کہتا ہوں پاک دامن تھی تو ایک دن یہ ہوا کہ جناب یوسف قہت ہو گیا تھا نا آپ نے سنا ہوگا قہت سالی سب کو بلا بلا کر کھلا رہے تھے تو کسی نے کہا یوسف سب آتے ہیں کھانے ایک بڑیا نہیں آتی جب بلانے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جا تیرے بادشاہ سے کہنا جب تک خود بلانے نہیں آئے گا کھانے نہیں آوں گی بھوکی مر جاؤں گی کھانے نہیں آوں گی یوسف علیہ السلام کا این شباب تھا واپس آئے کہا کہ وہ مر نہیں سکتی کیونکہ سلطنت میری ہے حکومت میری ہے تو جب آئے نا تو مصر کے بازار میں زلیخہ گردن جھکی تھی پیٹ کبری ہو چکی تھی بڑی ہو چکی تھی کل تک جو زلیخہ عزیز مصر کی بیوی تھی خوبصورت تھی لیکن ایک دوسرے جوان سے دل لگا لیا تھا خطہ اشتحادی کی تھی آج بڑی ہو گئی تھی کوئی دیکھنے والا نہیں تھا پیٹ جھک جھکی تھی بھیگ مان رہی تھی یوسف گئے اور بڑی آسے کہا اوہ بڑی بی تو آتی کیونکہ یہ کھانے کا کون ہے تو کہ میں یوسف ہوں مصر کا بادشاہ ہوں آنکھیں نابی نہ تھی رو کر کہتی ہے یوسف تیرے لیے میرا یہ حال ہوا تُنہیں پہچانو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں نے نہیں پہچانا بڑی بھی تُو کون ہے کہ بھول گیا زلیخہ کو کہ آپ ہی زلیخہ ہیں کہ ہاں میرا شوہر مر گیا بھیگ کا کٹورا ہاتھ میں آ گیا یوسف علیہ السلام کو پیار آ گیا جیبریل آیا عرض کیا اے یوسف اللہ کی مرضی ہے کہ آپ اس کے لئے دعا کریں کہ اس کی آنکھ لوٹ آئے دعا کی آنکھ لوٹ گئی یوسف کو دیکھا دل تھنڈا ہوا ہائے یوسف میرے سامنے ہے تو جنابِ یوسف نے کہا میرا اللہ حکم دیتا ہے کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرلوں کل تک ناجائز محبت کی تُو نے دعوت دی تھی جب تیرا شوہر تھا تیرے ساتھ نکاح جائز نہیں تھا اب نکاح میں تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں زلیخہ نے کہا یوسف رہنے دو اب رہنے دو تو کہا یہ اللہ کا حکم ہے کہ یوسف تُو جوانے میں بڑیاں ہوں سجدے سر کو سجدے میں رکھا یوسف علیہ السلام نے دعا کی امام گزالی فرماتے ہیں دعا کی تو اللہ نے بوڑی زلیخہ کو پھر سے شباب اتا کر دیا اور پھر شادی ہو گئی تو رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کرتی دن کو بلاتے تو رات کا وعدہ کرتی یوسف نے کہا واہ زلیخہ ایک دن وہ تھا کہ میرے لئے دروازے بن کر کے لباتی تھی آج بلاتا ہوں تو آتی نہیں ہے بس توجہ سے اس جملے کو سن لے زلیخہ کا کہا کہ اس وقت تو زنا کے لئے توجہ اس وقت تو زنا کے لئے ساتھ ساتھ کمروں میں تالے لگا کے بلاتی تھی لباتی تھی عورتوں کی انگلیاں کٹواتی تھی مجھے جیل تک بھیجوا دیا اب نکاح ہو گیا جائز طور پر بلاتا ہوں دن کو بلاتا ہوں تو رات کا وعدہ رات کو بلاتا ہوں تو دن کا وعدہ کیوں کیوں نہیں آتی جواب دیا زلیخہ نے جب تک دل میں یار نہ بسا تھا تو تیری محبت میں گرفتار تھی اب جو یار کے جلوے بس گئے تو آپ کوئی چاہیے ہی نہیں یہ مقام پر پہنچتا ہے بندہ جب خدا کا جلوہ اس کے محبوب کی محبت دل میں بستی ہے لیکن چونکہ ابھی تک زلیخہ نے ابھی تک زلیخہ نے توحید کا مزا نہ چکا تھا تو یوسف علیہ السلام کو زنا کی تابت دیتی تھی تو اس لیے اللہ کی محبت دلوں میں پیدا کرو خدا کا خوف اس کے محبوب کی محبت سچی توبہ کرو دل خودی گناہوں سے اچاٹ ہو جائے گا گناہ کی محبت دلوں سے نکل جائے گی اللہ پاک مجھے آپ سب کو توفیق اطاف فرمائے دورانِ گفتگو اگر کوئی گلتی ہو تو اللہ معاف فرمائے کوئی بہن اٹھ کر کے نہیں جائے گی اب اصل وقت آتا ہے مانگنے کا اب اصل وقت آتا ہے توبہ کا اے آنسو بہانے والی میری بہنوں سب کے لیے آنسو بہائی ہو اب اپنے گناہ پر بھی آنسو بہا لو زندگی میں انقلاب آ جائے گا میں آپ سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں بہت خاموشی سے آپ نے فقیر کے بیان کو سمات کیا اللہ آپ کو جزائے